موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پولیس نے جمعیت علماء اسلام کے اہم اور مرکزی رہنما مفتی کفایت اللہ کو آزادی مارچ کے حق میں اشتیال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے ناظرین اکرام مان سہرہ کے زلائی پولیس افسر نے مفتی کفایت اللہ پر الزام آئد کیا کہ انہوں نے گزشتہ روز ریلی میں لوگوں کو آزادی مارچ میں شرکت کے لیے اکسایا کارنر میٹنگز کی اور چندہ جمع کیا ان کی گرفتاری سے متعلق جی ایو آئی فضل الرحمن کے رہنما عبد المجید ہزاروی نے تصدیق کی ہے انہوں نے بتایا کہ مفتی کفایت اللہ کو آج صبح ای الیون تھری کی مسجد طوبہ کے قریب سے گرفتار کیا گیا عبد المجید ہزاروی نے بتایا کہ مفتی کفایت اللہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ایک دوست کے فلیٹ پر قیام پذیر تھے جی ایو آئی کے رہنما نے بتایا کہ مفتی کفایت اللہ کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کر کے ہری پور جیل منتقل کیا گیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی آپریشنز نے کسی بھی قسم کی گرفتاری کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کے لیے کہیں چھاپا نہیں مارا اور نہ ہی انہیں گرفتار کیا ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ کمیشنر مانسیرہ کے دفتر سے جاری نوٹیفکیشن کا اکس بھی حاصل کیا گیا ہے جو گزشتہ روز جاری کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ زلائی پولیس افسر کی جانب سے متعلق کیا گیا تھا کہ جی ایو آئی کے زلائی امیر مفتی کفایت اللہ عوامی املاق اور امن و امان کے لیے خطرہ ہیں مذکورہ نوٹیفکیشن میں ہدایت کی گئی تھی کہ زلائی میں بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت کی وجہ سے ڈی پی او مانسیرہ کی جانب سے مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری عمل میں لائی جائے ڈی پی او مانسیرہ نے متعلقہ حکام سے درخواست کی تھی کہ وہ مفتی کفایت اللہ کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کریں ناظرین اکرام واضح رہے کہ مذکورہ نوٹیفکیشن کے مطابق ڈی پی او کیپٹن ریٹائٹ اورنگزیب حیدر خان نے پبلک آرڈر آرڈیننس نائنٹی سکسٹی کے تحت مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کی اجازت دی جس کے تحت انہیں ہرکپور سینٹرل جیل میں تیس روز کے لیے حراست میں لیا جا سکے گا ناظرین اکرام اسی طرح دوسری جانب جمعیت علماء اسلام نے وفاقی حکومت کی جانب سے اپنی زیلی تنظیم انصار الاسلام پر پبندی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے ناظرین اکرام وفاقی حکومت نے چوبیس اکتوبر کو صوبوں کو انصار الاسلام کے خلاف باقیدہ کاروائی کا اختیار دیا تھا ناظرین اکرام وفاقی حکومت کے مطابق مذکورہ تنظیم جمعیت علماء اسلام کے ملٹری ونگ کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کے بعد وفاقی حکومت کے مذکورہ فیصلے کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے اپنے وکیل کامران مرتضا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اس حوالے سے دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت جی ایو آئی کے مطالبات سے خوف زدہ ہو کر جماعت کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور مختلف طریقوں سے آواز دبانے اور آزادی مارچ کے آغاز سے قبل ہی اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے درخواست میں کہا گیا کہ حکومت محکمہ قومی انصداد دہشتگردی کے ذریعے حملوں کے خطرات سے متعلق الارٹ جاری کر کے عوام میں افرہ تفری پھیلا کر آزادی مارچ میں شرکت سے روکنے کی کوششیں بھی کر رہی ہے اس میں مزید کہا گیا کہ پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے قبل جمعیت علماء اسلام یا انصار الاسلام کو کوئی شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا اور اس حوالے سے کچھ سننے کا حق بھی چھین لیا گیا درخواست کے مطابق جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن آف پاکستان سے منظور شدہ جماعت ہے اور کمیشن میں جمع کروائے گئے پارٹی آئین میں انصار الاسلام کا نام بھی شامل ہے جمعیت علماء اسلام کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ پرائیویٹ ملٹری اورگنائزیشنز ایکٹ 1974 کا حالیہ استعمال اس بات کی واضح مثال ہے کہ کس طریقے سے اس قانون کو کسی بھی پرامن تنظیم کے احتجاج کو روکنے اور اس کی آواز دبانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا کسی مجرمانہ یا دہشتگرد سرگرمیوں سے کوئی تعلق بھی نہ ہو ناظرین اکرام واضح رہے کہ جی ایو آئی نے آج 27 اکتوبر سے حکومت مخالف مارچ کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں آزادی مارچ کے شرکات جمع ہوں گے اپوزیشن جماعت کے سربراہ کا اس آزادی مارچ کو منعقد کرنے کا مقصد وزیر آزم سے استیفہ لینا ہے کیونکہ ان کے بقول عمران خان جالی انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں اس آزادی مارچ کے اعلان کے بعد وزیر آزم عمران خان نے جی ایو آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات کے لیے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں ایک سات رکنی مذاکراتی کمیٹی قائم کی تھی حکومت اور اپوزیشن کے مابین پہلی مذاکراتی نشست ناکام ہونے کے بعد گزشتہ روز ہونے والی مذاکراتی نشست کسی حد تک کامیاب رہی اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے چیئرمین اکرم دورانی نے اعلان کیا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ روڈ پر کریں گے جو طویل نہیں ہوگا تاہم موقع کی مناسبت سے فیصلہ کریں گے جیو آئی کی زیلی تنظیم انصار الاسلام پر پبندی سے متعلق انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کی اس طرح کی تنظیمیں ہیں لہٰذا اس پر پبندی اکل سے باہر ہے